ناظرین ہم بات کرتے ہیں ارتغرال ڈرامے کی تو یہ سیزن نمبر ون سے لے کر سیزن نمبر پانچ تک اور آخر میں ہم آپ کو سنتنت عثمانیہ کے بارے میں بھی بتائیں گے ناظرین یہ ڈراما بارہ سو پچیس کی تاریخ پر مشتمل ہے جس میں خانہ بدوشکائی قبیلے کو دکھایا گیا ہے جس کا سردار سلمان شاہ تھا اور اس کی بیوی کا نام آئیمہ ہاتون اور اس کے چار بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام سمورتگین اس سے چھوٹے بیٹے کا نام گندوگدو بے اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام ارتغرال غازی اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام دندار بے تھا اب ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑے بیٹے کی سمورتگین نے جاسوس بند کر زندگی گزاری ان کے کردار کو ارتغرال اور عثمان دانوں میں دکھایا جاتا ہے تاریخ کے مطابق وہ سالہ سال اپنے گھر والوں سے دور تھے ان کے گھر والوں کو کبھی یقین نہیں تھا کہ وہ واپس آ سکیں گے وہ سلجوک سنتنت کے ساتھ منگولوں کے خلاف چھاسوسی کرتے رہے سلمان شاہ کی وفات کے بعد وہ قبیلے میں آئے ان کی زندگی کا حصہ پور اسرار سرگرمیوں میں گزرا ان کو سلمان شاہ کا گم شدہ بیٹا بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ منگولوں کو ان کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا تھا ان کو قید کر لیا گیا تھا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ بازنتینیا کی سنتنت میں شامل ہو گئے تھے اور ان سے معلومات لے کر مسلمانوں تک پہنچاتے تھے اس لیے ان کو اسمان کے دور میں بھی دکھایا گیا ہے ناظرین آپ تو جانتے ہیں کہ جاسوسوں کی جو مقصد ہوتا ہے اس کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ آخری حد تک جا سکتے ہیں تو ان کے بارے میں تاریخ میں کوئی ختمی رائے قائم نہیں کی گئی ہے اب بات ہم کرتے ہیں گندوگ دوبے کی تاریخ میں ان کا کیا کردار ہے یہ سلمان شاہ کے دوسرے بڑے بیٹے کا نام ہے تاریخ میں ان کا کردار کیا تھا یہ ارتوگرل کے بڑے بائی تھے اور ارتوگرل کے ساتھ ہر جنگ میں شامل تھے یہ بلا کے بہادر سپائی تھے آپ نے ارتوگرل کا ہر جنگ میں ساتھ دیا مگولوں کے ظلم و زتم سے باقر وطن تلاش کرنے کے لیے کائی قبیلہ اپنے وطن واپس وستی ایشیا جانا چاہتے تھے لیکن ارتوگرل بے اور ان کے حامی اناتولیہ ہی میں رہنا چاہتے تھے گندوگ دوبے اپنے حامیوں کے ساتھ وستی ایشیا کی طرف روانہ ہو گئے اور ارتوگرل بے مغرب کی طرف چلے گئے تاریخ میں انہوں نے اپنے بھائی ارتوگرل کا بہت ساتھ دیا اور ان کے بیٹے سلمان نے رائے حق میں جام شہادت بھی نوش کیا ان کی اہلیہ سلجن خاتون نے بھی خاتون کے ساتھ مل کر بہت کام کیا اور بعض یہ بھی ہے کہ عثمان کے ساتھ انہوں نے اہم کردار ادا کیا آبامن کے سب سے چھوٹے بیٹے دندار بے کے بارے میں بات کرتے ہیں کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے چوتھے بیٹے کا نام دندار بے تھا یہ ارتوگرل بغازی کے سب سے چھوٹے بھائی تھے اور تمام جنگوں میں اپنے بھائی کا ساتھ دیتے رہے اپنی پوری زندگی کائی قبیلے کے لیے وقف کی اور جہاد فیس بیللہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑتے رہے مگر کسی وجہ اور کچھ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے دندار بے کو کمزور شخصیت کا مالک سمجھا جاتا تھا عثمان نے دندار بے کو کیوں قتل کیا تاریخ میں اس کے بارے میں اختلافات ہیں بعض کہتے ہیں کہ عثمان نے جب فیصلہ کیا کہ وہ یونانیوں کے قلعے پر حملہ کرے گا تو دندار بے نے اس کی محالفت کی وہ اس وجہ سے کہ وہ قوت میں ان سے زیادہ ہیں تو عثمان نے اس خوف سے کہ باقی سرداروں کے خوصلے بھی پس نہ ہو جائیں تو اس نے فوراں تیر نکال کر اس کو قتل کر دیا تھا حلاق کر دیا تھا ناظرین میں بات کرتے ہیں ارتوگرل کی تو یہ تیسرے نمبر پہ سلمان شاہ کھاں بیٹا تھا اس کو بچپانی سے بہادر اور نہ ڈر دکھایا گیا ہے اس کو گھڑ سواری تیر اندازی تلوار بازی اپنے باپ سے ورسے میں ملی تھی وہ شکار پر نکلتے تھے تو کبھی خالی ہاتھ نہ لوڑتے تھے اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلاک کا ذہین بھی تھے اسی وجہ سے اس کے باپ کو اس پر بہت بروسہ تھا تاریخ میں اس بہادر کو ارتوگرل غازی کے نام سے جانا جاتا ہے اور سنترت عثمانیہ کا بانی عثمان اول ارتوگرل غازی کا بیٹا تھا ارتوگرل غازی بارہ سو نوے میں موجودہ ترکی کے علاقے بروسہ میں پیدا ہوا جب مگولو نے ترکوانستان پر حاملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور اشیائی کوچک کے طرف روانہ ہوئے کائی قبیلے نے شام کے قریب پڑاؤ ڈالا تھا یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لئے سازگار نہیں تھا اس لئے ارتوگرل کے باپ نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام پر ہجرت کی جائے اس کے لئے اس نے ارتوگرل غازی کو خلب بیجنے کا فیصلہ کیا جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے خلب کے عزیز کے پاس ارتوگرل کو بیجا جاتا لیکن اس سے پہلے ارتوگرل شکار کے لئے نکل گیا اور راستے میں کچھ سلیبی حسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے اس واقعے نے کائی قبیلے کو مسیبتوں میں ڈال دیا اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور سلیبیوں کو قتل کر دیا اور قیدیوں کو اپنے قبیلے لے آیا اس لڑائی میں سلیبیوں کا سردار سربرا ٹائٹس جس کا ایک بائی تھا وہ قتل ہو گیا تھا اور وہاں سے سلیبی سردار کائی قبیلے کے دشمن بن گئے یہ قیدی ایک بڑا شخص اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا جو تھے یہ رومی سلجوک کا شہزادہ غیس الدین تھا جسے شہزادہ نومان بھی کہا جاتا ہے اس کی بیٹی حلیمہ سلجوک شہزادی تھی اور بعد میں ارتغرل کی بیوی بنی اور اس کا بائی شہزادہ شہیر جس کو ٹرامے میں یگیت بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ تھے اس وقت تخت کی افاظت اور اسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا لیکن شہزادہ نومان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا اس کی بازجوابی کے لیے سلجوک گورنر نے بھی کائی قبیلے کو دمکانا شروع کر دیا تھا لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا جب ارتغرل خلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشو نے قیدیوں کو سلجوکیوں کے حوالے کر دیا خلب میں ارتغرل سازشو کا شکار ہوا لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا ارتغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ سلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے موں میں چلے جانا قبیلے کے سرداروں نے اس کی محالفت کی لیکن شاہ سلمان نے ہجرت کی اور انیتولیہ کے سرخد پر جا کر عباد ہو گئے دوسری طرف ٹائٹس نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا کائے قبیلے نے ارتغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا اور اس طرح ارتغرل نے سلیبی قلعے کو بھی فتح کر لیا بارہ سو پچیس میں سلمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا سلسلہ سامنے آیا تو اس سے قبل کے کوئی فیصلہ ہوتا مگول ان پر حملہ کر کے ٹوٹ پڑے اور بارہ سو تیس میں منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے منگولوں کا سربرا اس وقت نویان تھا تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور ان کو رونتا چلا گیا اس نے کائے قبیلے پر حملہ کیا اور اس کو کبھی آگ لگا دی قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارتوگرل کی والدہ اور اس کے بائی کی قیادت میں دوسرے قبیلے جو کہ ارتوگرل کی والدہ کے بائی کا قبیلہ تھا وہاں پر چلے گئے اس کے بائی نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا ارتوگرل نے مگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے مامو اور اس کے بائی گندودو نے اس کی مخالفت کی لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ منگول خاموش نہیں بیٹھیں گے سب کچھ تباہ کر دیں گے اس نے اپنی بیوی حلیمہ سلطانہ کو کونیا بیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوک ریاست میں مقیم ہو سکیں اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکیں ارتوگرل جلد از جلد سلجوک ریاست میں جانا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے اناتولیا میں مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارتوگرل کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ نویان ایک ایسا منگولوں کا سربراہ تھا جس نے کباکائی قبیلے کو بہت ٹف ٹائم دیا اس کے مامو کی وفات کے بعد اس کے مامو کا بیٹا سربراہ بنا اور جو کہ اپنی سوتیلی ماں اور گرداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گیا تھا جس کو بعد میں نویان نے قتل کر دیا تھا ارتوگرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو گندوگدو نے لوگوں کو پیسے دے کے اور قبیلے کے سرداروں کو پیسے دے کے اپنا انتخاب کروا لیا اور سردار بن گیا اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارتوگرل کو اناتولیا جانے سے روک سکے ارتوگرل کے بھائی کی پشت پر سلجوک سنتنت کا مقرر کردہ وزیر سادتین کو یہ ایک بہت ہی غردار اور فساد برپا کرنے والا شخص تھا یہ سلطان کو مار کر سلجوک تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا لیکن ارتوگرل اس کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی ارتوگرل نے منگولوں کے سرداروں نویان کو شکست دی اور سلیبیوں کی سرخد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ارتوگرل کو ایک دینی شخصیت شیخ ابن عربی کی رہنمائی حاصل تھی جو کہ اس کی ہر فیصلے پر اس کی رہنمائی کرتے تھے اس کے ساتھ ارتوگرل کی بہادری کی وجہ سے ترکو کی تنظیم یعنی سفید داڑی والے بھی اس کی پشت پنائی کرتے تھے اور ان کی مرضی سے وہ سلیبیوں کی قریب سرخد پر جا کر آباد ہوا اس نے اپنے بائی سے بغاوت کی اور اپنے جانساروں والدہ چھوٹے بائی بیوی اور قبیلے کے چار سو افراد کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور ان تولیہ کی مغربی سرخد پر آباد ہو گیا یہاں آباد ہو کر وہ قائی قبیلے کا سردار بن گیا نئے جگہ ہجرت کے بعد اللہ دن بدن خراب ہوتے چلے گئے قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی اس دورا ارتور کے قبیلے کی خواتین نے کالین بنانے کا کام شروع کر دیا اور وہ ان کالینوں کو بیچ کر اناج لائے جاتا رہا اور اس طرح انہوں نے فاقوں کو دور کیا لیکن وہ کھانے کے لئے بہت کم تھا مغربی سرخد پر اس کا سب سے بڑا دشمن جاودار قبیلہ تھا جس کے سردار جاندار بے کے بیٹے اور ارتورل بے نے ارتورل کی مخالفت کی اور اس کے کالینوں کے کافلے پر حملہ کر کے اس کے سپائیوں کو قتل کر دیا اور تمام مال کو آگ لگا کر جلا دی مغربی سرخد پر اس کا سب سے بڑا دشمن جاودار قبیلہ تھا جس کے سردار جاندار بے کے بیٹے ارتورل نے ارتورل کی مخالفت کی اور اس کے کالینوں کے کافلے پر حملہ کر کے اس کے سپائیوں کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال چلا کر دیا جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑی جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہنلی بازار کہا جاتا ہے جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اس کا مالک سیمن سلیبیوں کا چاسوس تھا جب ارتورل کو معلوم ہوا تو سفید داڑی والوں نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا ارتورل نے اپنے سپائی نورگل جس کو ترگت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس کے ساتھ مل کر اس کو بینکاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہنلی بازار پر قبضہ کر دیا اس نے چاہدار کے بیلے کے سردار کے بیٹے اورل بے سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا لیکن امیر سادتین نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا امیر سادتین اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا اس لیے اس کی بات ماننا ضروری تھی لیکن ارتورل اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا اور نہ اس کو خاطر ملاتا تھا اس طور پر سلطان علی الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہنلی بازار کے غرومی اور اسائی تاجروں سے ارتورل غازی کی امانداری اور بہادری کے تبصرے سنے تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا امیر سادتین نے سلطان علاقہ دین کو ورگ لیا کہ ارتورل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہنلی بازار سنتنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قبضہ ہو گیا لیکن سلجوک سلطان پہلے ہی ارتورل کی امانداری کے قصے سن چکا تھا اور اس کے بارے میں مکمل طور پر مطمئن تھا اور ترکوں کی رویات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے اور سلطان ارتورل کو اس سارے علاقے کا سردار علا مقرر کر دیا اور ساتدین کو واپس کونیا بلا لیا سردار علا کے ساتھ ساتھ اس نے ارتورل کو کارا چار سار قلعہ فتح کرنے کا حکم دیا کیونکہ ساتھ سن نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی سلطان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کو بیجے گا ان سب جگوں میں ارتورل نے فتح کی اور ان کے خلاف بغاوتیں کی لیکن اس کا بائی آلیار اس کے ساتھ رہا ان سب جنگوں میں اورل بے نے اس کی مخالفت کی اور اس کی بین اسلان ہاتون اور آلیار نے ارتورل کا برپور ساتھ دیا آلیار جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور اس کے بائی اورل کو بغاوت کے جرم میں ارتورل نے قتل کر دیا اس کی بین اسلان کو قبیلے کی سرداری سوم دی گئی اور اس کے بعد ارتورل نے اپنے سپائی اور دوست ترگت کے ساتھ اس کی شادی کر دی یاد رہے ترگت کی پہلی بیوی منگولوں کی حملے میں زندہ جال گئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ مر گئی یو دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضاء پیدا ہوگی اس دوران قلعے کا کمانڈر وسیلوس مارا گیا معمولی جڑپیں آپس میں ہوتی رہی اور ایک نیا گورنر بن کے قلعے کے اندر آیا جس کا نام حارس تھا ارتورل کی طرف اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی لیکن امیر سادتین اور جاوداری قبیلے کی دوسری ساخت جس کا سردار بہادر بے تھا ساتھ مل کر سازشوں میں مشہول ہو گئے وہ ارتورل کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو گئے اس طرح اس نے اپنے ہی بیٹے کو مروا دیا بہادر بے کی سازشوں میں حدود اتنی حد نکل گئی تھی کہ بہادر بے کو بھی قتل کرنا پڑا ارتورل نے بہادر بے کو بھی قتل کر کے قبیلے کا سردار ترگت کو بنا دیا اب اس قبیلے کا سردار ترگت بے تھا جو اسلان کا شور تھا اسے نمٹ کر ارتورل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر اپنے سوائیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد ارتورل نے قلعے کے اوپر سلجوک سنتر ترکائی قبیلے کا جنڈا لہرہ دیا اور قلعے کا گورنر حارس وہاں سے با گیا یہ دونوں قلعے فتح کرنے کے بعد ارتورل کا ہر طرف چرچہ ہونے لگا ارتورل نے قلعے میں اپنے بائی نیب کو نیب مقرر کی اور سادتین کی سازشوں سے سلطان کو اگاہ کرنے کے لیے وہ کونیا چلا گیا کونیا میں اس نے سادتین کے خلاف ثبوت دیئے لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا بارہ سو سنتیس میں اس نے سلطان حلاؤ الدین اور اس کا جانشی بیٹے کو قتل کروا کر غیس الدین کو سلجوک سنترت کا پادشاہ بنا دیا سلطان کے قتل کا الزام ارتورل پر لگایا گیا یاد رہے کہ سلطان حلاؤ الدین نے اپنی پہلی بیوی سے جو اس کا بیٹا تھا اس کو اس نے جانشی مقرر کیا تھا اس لیے اس نے سلطان حلاؤ الدین اور اس دونوں کو قتل کروا دیا اور اس کی دوسری بیوی جو تھی اس کے بیٹے کو اس نے سادتین نے بادشاہ بنایا تھا سلطان بنایا تھا کیونکہ اس کی بیوی بھی سلطان علاؤ الدین کو مارنے میں برابر کی شریک تھی وہ اس وجہ سے کہ سلطان علاؤ الدین نے اپنے پہلی بیوی کے بیٹے کو سنترنت سوپی تھی اس کے بعد سلطان کے قتل کا الزام جو تھا وہ ارتورل پر لگایا گیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا اسے قید میں ڈال لیں کے بعد امیر سادتین کا قبضہ ہو گیا اور ارتورل کی سرداری ختم کر دی گئے لیکن جب غیث الدین کو معلوم ہوا تو اس کے بعد اس نے ارتورل کو ازاد کروا دیا اسے پتا چل گیا کہ اس کی ماں بھی سادتین کے ساتھ ملی تھی اور دونوں نے مل کے میرے باپ کو مارا سلطان غیث الدین نے امیر سادتین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور یہ ذمہ داری ہے اس نے ارتورل کو سونپی اور ارتورل نے اس غیردار کو جلدی ختم کر دیا اور سنترل کو دوبارہ پوم پر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ قبیلے کے ساتھ سوغت اجرت کر گیا سوغت وہ علاقہ تھا جو سلطان علاو الدین نے اس کی بادری سے خوش ہو کر اس کو دیا تھا اور ازادی دی تھی کہ چاہے تو وہ ادھر ادھر کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ فتح کر کے اپنی جاگیر میں شامل کرے اس نے ہنڈلی بازار بھی سلجوک سنترت کو دے دیا خود سوغت اجرت کر گیا اس دوران اکتائی ہان کے دوبارہ اناتولیا پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا نویان منگولوں کا سربراہ تھا کمانڈر تھا یا ان کا سربراہ اور کمانڈر تھا سلطان غیس الدین کو اطاعت کرنے پر راضی کرنے لگا اور پھر اس نے کہا کہ اگر وہ اطاعت قبول نہیں کرے گئے تو پھر وہ انتولیاپ کو تباہ کر دیں گے نویان نے جب غیس الدین کو اطاعت قبول کرنے کو کہا تو غیس الدین نے ارتغرول کو ایک صلح نامہ دے کر نویان کے ساتھ سفیر بنا کر اکتائی ہان کے پاس بیجا ارتغرول کی غیر موجودگی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بین کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگی لیکن اس کو ناکامی ہوئی اور اس کو قتل کر دیا گیا ادھر جب ارتغرول اکتائی ہان کے پاس پہنچا تو اس نے صلح نامے پر مور لگا دی اور سلجوک کو دو سال تک جنگ بندی کی محلت مل گئی لیکن اسی دن اکتائی ہان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارتغرول کو ٹھہرایا گیا لیکن وہاں سے ارتغرول باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا نویان نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ناکام رہا نویان واپس چلا گیا اور اکتائی ہان کے بیٹے کو اناتولیا پر حملے کے لیے تیار کیا جس کے انتیجے میں بارہ سو تنتالیس میں جنگ لڑی گئی ارتغرول واپس قبیلے میں آیا تو اس نے سوغات جانے کے لیے قبیلے کو حکم دے دیا کہ یہاں سے آپ حجرت کریں گے اس دوران سوغات کی سرخد پر موجود قلعے کے گورنر نے ان کے سپائیوں پر حملہ کیا اور جوابی حملے میں قلعے کے گورنر کو مار دیا گیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اسی وقت ایک اور گورنر قلعے میں آیا تو اس نے معذرت کی اور سلیبیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ٹال گیا اور اس نے قبیلے کے ساتھ سوغات حجرت کر لے جو کہ اب ارتغرول غازی کی جاگیر تھی کوئسے ڈاکا جنگ میں سلجوکیوں کو بری طرح شکاست ہوئی اور منگولوں نے اناتولیا پر قبضہ کر لیا اور ادھر ادھر کے تمام قبیل قبائل سردار اور قلعوں کے گورنر یہاں تک کہ سلطان نے بھی منگولوں کو ٹیکس دینے شروع کر دیئے کیونکہ وہ اس پر مجبور ہو گئے تھے سلطان منگولوں کے ہاتھوں گھٹ پتلی بن گیا اور غیس الدین کا جانشیم منگولوں کے ہاتھوں کھیل رہا تھا اور مسلمان سونا لے کر ان کے فیدے کے لیے کام کر رہے تھے سلطان کے بڑے بیٹے نے منگولوں سے بغاوت کی لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا اور اس نے دوسری جگہ جا کے بنا لئی اور اس کے بعد اس کا بائے رکن الدین سلطان بن گیا منگولوں کا اکمران حلاقو خان جو مشرق تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور قریبی اناتولیا کے باغیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اس دورا ارتغرل نے صغات میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور اسے وہاں سے منگولوں کے خلاف اپنی جنگ بھی جاری رکھی لیکن یہ جدوجہ ظاہری نہیں تھی ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہا تھا اس نے برکہ خان چنگیز خان کے پوتے جس نے اسلام قبول کر دیا تھا ان کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا اور ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور سلطان علیہ الدین اور اس کے حامی قبائل کو اگٹھا کیا اور ان کو منگولوں کے خلاف جنگ پر امادہ کیا لیکن اندرونی سازشوں اور قلعے کے گرداروں کے حاملوں کی وجہ سے ارتوغرل بری طرح پھنس گیا تھا اپنا عظیم مقصد پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی لیکن اس دوران بعض تینیوں سے جنگ کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا منگولوں کی شورت جاری تھی کہ کہی قبیلے ان سے مل چکے تھے ارتوغرل کا سوغا سے قبضہ ختم کرنے کے لیے سلجوک وزیر بہوت دین نے عمرو قبیلے کو سوغات میں بسنے کا فیصلہ کیا عمرو قبیلے کا سربراہ ارتوغرل کے خلاف تھا لیکن اس کی بیٹی ارتوغرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارتوغرل نے اس سے شادی بھی کر لی تھی سلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا ان کا سربراہ کمانڈر ڈراغوز تھا جو ارتوغرل کو سوغا سے نکالنا چاہتا تھا اس نے عمرو قبیلے کے سردار کو قتل کیا اور اس کا الزام ارتوغرل کے بیٹے پر لگا دیا جس کا نام گندوزو تھا جس کے بعد تنو قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی لیکن ارتوغرل نے اپنی ذہانت اور سمجھداری سے اس کو حل کیا عمرو بے کے قتل کے بعد اس کا بیٹا بولان سردار بنا یہ مگولو کا ایک خاص آدمی تھا اور ارتوغرل بیلے کے خلاف یہ بہت بڑی مہم جاری رکھے ہوئے تھا اور اپنا نام چھپائے ہوئے تھا ترکو کے لیے یہ الباستی نام سے ایک دہشت بنا ہوا تھا دوسری طرف ڈراغوز بھی گمنام تھا اور زنگوچ کے نام سے مشہور تھا یہ دانو گمنام دشمن ارتوغرل کے تھے جو الباستی اور زنگوچ الباستی مسلمان تھا اور زنگوچ کرسچن تھا ہسائی تھا جو سلیبیوں کا گورنر تھا الباستی نے ارتوغرل کے بارے میں گندوگدو کے قبیلے گندوگدو کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا تھا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے تھے ارتوغرل کے سامنے ایک عظیم مقصد تھا اس دوران وہ ان معمولی دشمنوں کو بھی نظرانتاز نہیں کا سکتا تھا سب سے پہلے اس نے ان دونوں کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد اس نے منگولوں کے منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا منگولوں کے دو کمانڈر جس میں ایک انچک تھا اور دوسرا لاکو خان کا بائی جنہوں نے ارتوغرل کے قبیلے پر عملہ کر دیا تھا ارتوغرل نے ان کیا خاتمہ بڑی ذہانت سے کیا اور اس نے الباستی کو بھی بے نکاب کیا کہ یہ کون ہے اور اس نے لاکو خان کے بائی کو بھی قتل کیا ان کا خاتمہ کرنے کے بعد مغرب کی طرف نکل گیا وہاں پہ یہ برخ خان سے اس نے ملاقات کرنے کے لئے ارتوغرل نے اس کو امادہ کیا مغولوں کے ساتھ جنگ کرنے پر اور وہاں پہ ارتوغرل نے برخ خان کے ایک وزیر کو بھی بے نکاب کیا اور اس کو قتل کروایا اور برخ خان کو یقین دلایا کہ وہ مغولوں کے ساتھ جنگ کرے اور ترک اس کے شانہ پشانہ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد ارتوغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بائی دندار بے کو اس نے نائب بنایا اور خود جنگ کے لئے اروانا ہو گیا اس جنگ میں منگولوں کو شکاست ہوئی لڑائی کے دوران علاقو خان بیمار ہو گیا اور اسی بیماری سے وہ چال بسا اور مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی اور ارتوغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا غازی اس کے نام کا ایک حصہ بن گیا بارہ سو اسی میں نوے سال کی عمر میں سوغات میں وفات پائی اور اسی جگہ اس کا مقبرہ بنایا گیا اس کے بعد اس کا جانشین عثمان بنا جس نے سنتنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور سنتنت عثمانیہ نے ترک کے اوپر چھے سو سال اکومت کی تینکس پور واشنگ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں سب سبکرائب کریں اور شیئر کریں ب sign P یدیو اچھی لگے ی بیدیف نیسے نیسے atif عثمانیس بہت ج Anton با intention شکریہ با Zealand ہ